رکھتے ہیں میاں جاویلتی صاحب میاں صاحب یہ فرمائیے کہ صاحب آج سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں ایک اورنگ زیب صاحب جو وزیر خزانہ بھی آپ کے پھر محسن نکوی صاحب اس سے پہلے بلا مقابلہ ہو گئے یہ آپ اپنی پارٹی کے ووٹ اجنبی لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں بسے عجیب سی بات ہے نہیں چوئی صاحب اجنبی پہلے ہوتے ہیں بعد میں تو اپنے ہی ہو جاتے ہیں اور پھر جیسے حالات ہیں پھر ان چیزوں میں لوگوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے اور ضرورت ہے تو ان کو ووٹ بھی مر رہے ہیں حالات کی وجہ سے اور آپ کو ضرورت ہے واقعی جیسے حالات ہیں دیکھیں میری ملاقات ہوئی دو دن بعد الیکشن کے شباہ شریف صاحب سے ٹیک میں نے یہی بات کی کہ جو بھی الیکشن کے نتائج بنائے گئے جس طرح بھی ہو گیا ہمیں مرکز میں حکومت نہیں بنانی چاہیے ٹیک صوبے میں ہمیں اکثریت ہے ہمیں صوبے میں حکومت بنانی چاہیے ٹیک انہوں نے کہا کہ میں خود اس چیز کا حامی ہوں اچھا میہ شواشی صاحب بھی حکومت نہیں لینا چاہتا تھا اور یہ بات میں نے قائد محترم کو کہی ہے شواش صاحب نے کہا ٹیک اور میہ صاحب کا بھی یہی تھا کہ ہمیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ روز یہ مختلف قسم کے بیان بازی کرتے تھے آفٹر الیکشن بھی تو جب مسلم لیگ نے کہا کہ جن کو اکثریت دی گئی ہے وہ حکومت بنائیں تو اگلے دنی پی ٹی آئی کی بھی سٹیٹمنٹ آگئی اور پی برز پارٹی کی بھی کہ ہم حکومت نہیں بناتے ٹیک ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کا کہنا ہے کہ میہ شواشی بھی نہیں چاہتے تھے میہ نواشی بھی نہیں چاہتے تھے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا تو گومن کیسے بنا لیے آپ جیسے نتائج بنا لیے میں کیسے دیکھیں اگر آپ عدم اعتماد کے وقت دیکھیں تو ہم تو اس وقت بھی عدم اعتماد نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن کروا لیا گیا کروایا کس نے بیسے جو ملک کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی چلا رہے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں تمام وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم دو تین لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں دو تین لوگوں کے فیصلوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے کا فیصلہ ہے یہ غلط ہے ہونا یہ چاہیے کہ ادارہ ہو یا سیاستدان ہو کوئی حکومت وقت ہو یا کوئی انصاف کا ادارہ ہو آپ ادارے کو برا نہ کہیں اداروں میں بیٹھے لوگ جو فیصلے غلط کرتے ہیں نام لے کے تنقید کریں اور ہوتا یہ ہے کہ حکومت بنتی ہے یا ایک رجیم چینج ہوتی ہے دوسرے لوگ آتے ہیں بھئی برودی سرنگیں جو پچھلے بچھا کے گئے ہوتے ہیں ان کے فیصلوں سے جو نقصان ہو چکا ہوتا ہے چودری صاحب ان کو نکارا کوئی بھی نہیں کرتا مٹی ڈالتے ہیں آگے چلو جی کیوں نظر بھی آ رہی ہیں وہ برودی سرنگیں کہ یہ معیشت کا کو کھا جائیں گی یہ اپنی سفارتی تلقات ختم کر دیں گی یہ آپ کی دہشت گردی کا سبب بنیں گی یہ آپ کے روزگار کے آڑے آئیں گی مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تین سال کے لیے آئے ہیں ہم سال کے لیے آئے ہیں ہم پانچ سال کے لیے منتقب ہوئے ہیں ہمیں یہ نکارا کرتے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے نہیں آپ کا خیال ہے کہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ نے حکومت لینی ہے اس کے لئے آپ کے پاس سیکنڈ آپشن نہیں دیکھیں یہ بالکل بات درست ہے کہ کسے کیا جی آپ کے ساتھ اگر اگر یہ آپ حکومت نہ بناتے تو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں اور میری جماعت یہ کا موقع بھی رہا ہے کہ اگر ہم انٹیرم سیٹ اپ نہ بناتے وہ عدم اعتماد کر کے تو مالیاتی اداروں سے کون ڈیل کرتا پاکستان ڈیفالٹ ہو جاتا لوگ انہیں نہیں ماننا ٹھیک ہم کہتے رہے ٹھیک آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آج بھی مسلم لیگ نون حکومت نہ بناتی انتہابی نتائج جو بنا دیے گئے اس کے بعد بھی تو پھر بھی مالیاتی اداروں سے ڈیل کون کرتا پھر بھی اس پاکستان کو اگر اس سے پہلے بھی کرتی رہی ہے وہ نگران تو پھر اس کے نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر آئندہ بھی جو مالیاتی اداروں سے آپ ڈیل کریں گے کوئی خط لکھ رہا ہے یا کوئی انتشار پیدا کر رہا ہے یا کوئی احتجاج کے لیے باہر نکلا ہوا ہے تو اسے آپ دیکھ لیں کہ اس کے نتائج آپ کو کیا ملیں گے پاکستان کو مگر بدقسمتی کہلیں خوشقسمتی کہلیں پاکستانی قوم جو ہے آج اس نہج تک پہنچ چکیا اور اس میں ایک بڑا رول ہے ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون کا ماضی میں ہم نے بلکل ایک ذہن سازی کی ہے لوگوں کی کہ پاکستان نہیں چل سکے گا اگر آئین قانون کے مطابق نہ چلایا جائے پاکستان نہیں چل سکے گا نہیں ترقی کر سکے گا نہیں منگائی کم ہوگی نہیں پاکستان کے کرزے اتر سکیں گے اگر آئینی حدود و قیود میں ادارے نہیں رہیں گے کام کرنے والے لوگ نہیں رہیں گے آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات سماگی اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ آپ مینہ پریسپل ہیں اور جب وقت آیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اور آگے سے ہمیں یہ جواب ملا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں ہم آج کے بعد جو ہے وہ آئینی حدود و قیود سے باہر نہیں آئیں گے ٹھیک ہے ہم نے یقین کر لیا ٹھیک ہے مگر ہم پہ لوگوں نے یقین نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا یہ فرمائیے ہیں ویسے آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریکر صاحب کو جتوائیا گیا کیا واقعی ان کو جتوائیا گیا یہ حقیقت ہے کس نے جتوائیا جی آپ کو نظر نہیں آرہا کہ آپ دیکھیں کہ میں کہتا تھا جب اٹھارہ ماہ کی حکومت تھی میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ سہولتکاری ان کے لیے ہو رہی ہے اور آج چوری جویز صاحب ہی کہا کرتے تھے اور تنسی حکومت بھی بیٹھے جو اٹھوں کہہ رہے ہیں یہ سہولت حکومت ہے تو بتائیں کون سہولتکاری کر رہا ہے پھر نو دس مئی کو سہولتکاری نظر آئی کون کر رہے تھے نہیں یہ عقیق سی سہولتکاری ہے کہ عمران خواہ صاحب جیل میں آج بھی اور آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے مارنا چاہتے ہیں میری بیگوں کو مارنا چاہتے ہیں اور انہیں آرمی چیف کا نام لے لیا آج یہ اچھی سہولت کر رہی ہے پوری پوری پارٹی اندر ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ان کو جتوالی ہے کہ چور صاحب میں نہیں کہتا جیل اچھی چیز ہے میں سیمنٹی نائن سے جب سٹوری یونک کا پریزیڈنٹ سا اس وقت سے جیل جا رہا ہوں شاید پھر جیل جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں مگر بات یہ ہے کہ جو سہولت میسر ہے عمران خان صاحب کو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قیدی جو ہے وہ ایگریمنٹ کر رہا ہے سوبرنٹ جیل سے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک قیدی ہے اور اس کا شڑول بن رہا ہے ہفتے میں کہ کتنے دن کس کو ملے گا کتنے دن کیا کھائے گا یہ کسی اور قیدی کے لیے ایسا نواشر بھی قیدی رہے ہیں اس کی بیٹی قیدی رہی ہیں اس کے اور جماعت کے لوگ کہہ دی رہے ہیں مگر ہمارے ساتھ تو جو سلوک ہوتا تھا آج تک نہیں ہے ایک دن بھی بہت سے آپ کی گورنمنٹ ہے آپ سوبرنٹ کو کچھ تبدیل کر سکتے ہیں آپ ہوم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا وہ سوبرنٹ کو اٹھا کے پھینک دے جا کے کہیں ہو تو آپ آج دیکھ رہے ہیں نا چھے لوگوں نے خط لکھا ہے محترم انتہائی محترم ججز نے تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ اٹھارہ ماہ کی جو گورنمنٹ تھی اس میں وہ پچھلی رجیم چینج ہو چکی تھی تو ایک بندیال صاحب تھے چیف جسٹس انہوں نے بلایا تھا قیدی آٹھ سو چار کو اور کہا تھا گورٹو سی یو رجیم چینج تھی کسی کی عمد پڑی تھی اس وقت بات کرتے اور کیا اس سے پہلے جو پانچ ججز جن کا ہم نام لیتے تھے وہ جو کچھ کرتے رہے کسی نے نوٹس لیا تھا اور آج چھے ججز جو انتہائی انتہائی قابل اترام ہے مگر محول بنایا جا رہا ہے وقت دیکھیں کس وقت پہ کون بور رہا ہے آج کہا جاتا ہے ہمیں کہ انہوں نے بندیال صاحب سے بھی کہا تھا شکایت کی تھی کہ ہمیں دباؤ میں ڈالا جا رہا ہے وہ اتنے طاقتور بندیال صاحب تھے کہ انہوں نے کہا گوٹو سی یو آپ کے ساتھ یارہ کون سے بندے رات کو رہیں گے اس ریسٹ ہاؤس میں وہ بتا دیے جائیں وہ ہی پھر رہ بھی وہ اتنے طاقتور تھے تو ان کے چھے ججز پہ جو دباؤ لوگ ڈال رہے تھے ان کو کیوں نہیں کٹیرے میں لائے صحیح بات بات آپ کے ٹھیک ہے ویسے آپ کی جو بات سے میں اندازہ لگا سکا ہوں